اسلام علیکم وولکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویش بائی ایش یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں شملا چکن علو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کتنی سارے سپائسز جو بھی جائیں گے اس میں پیاز ٹماتر لیسن ادھرک کا پیسٹ اور سارا کچھ میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا تو یہاں پہ میں نے کڑائی میں آئل لیا آئل کو گرم ہونے کے بعد یہاں پہ میں اس پہ پیاز ڈال دوں گی پیاز ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں اس کے اندر پھر ڈالوں گی چکن کو اور یہاں پہ پیاس کو نا جب وائٹ برون ہو جائے گا نا دن میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں شملہ بھی کٹ لیا ہے یہاں پہ میں چکن ڈال دیا تھا علیہ سندر کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا علیہ سندر کا جب پیسٹ بنایا تھا میں نے تب ہی میں نے اس کے اندر نمک ڈال کر پھر میں نے وہ پیسٹ بنایا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا پھر اس کے بعد میں ٹماٹر بھی ڈال دیا تھا یہاں پہ کالی مرچ ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی حلدی ڈالوں گی اور تھوڑی سی حلدی کچھی بھی ڈالوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ ڈالوں گی لال مرچے جو ہے چلی فلیکس وہ بھی ڈال دوں گی آپ کے سامنے میں زیادہ مسالے وغیرہ نہیں ڈالتی تو میں نے جسٹ گھر میں جو ہمارے تریڈیشنل سپائسیز ہے نا وہی یوز کرتی ہوں میں اس کے بعد میں نے دھنیا لیا تھا سکھا دھنیا سکھا دھنیا لینے کے بعد میں نے اس کو کونڈی میں دردڑا سا کر لیا تھا پھر وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا یہاں پہ میں اب سبزی ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے اچھا طریقے سے گوشت جو ہے وہ بھونا گیا ہوا ہے آئل چھوڑ دیا ہے یہاں پہ میں سبزی کے ڈال دوں گی ایک بار میں نے سب سے پہلے شملہ اس لئے ڈال لیا ہے کہ آئل میں اس کا جو سمیل لگ وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھ ہی میں اب ڈال دوں گی آلو آلو ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے سبزی کو چکن میں بھونیں گے اور یہاں پہ میں نے حل دیئے دیکھے کچھ ڈال دیئے سبزی کو بھوننے کے بعد اچھے طریقے سے بھوننے پہ میں نے اس کے اوپر ڈھکن بعد میں رکھ دوں گی اسی سٹیم سے تھوڑا بنے گا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا بات میں پانی ڈالیں گے ہم لوگ پانی ڈالنے کے بعد اس کو دم پر رکھ دیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کے جو آلو ہیں کچھے ہیں وہ ہو جائیں گے اور یہاں پہ بھنگی ہے ہماری سبزی اور یہاں پہ میں نے اس کے اوپر دھنیا ڈال دیا تھا اور دھنیا ڈالنے کے بعد یہ ہمارے پاس فائنل لکھ آئی ہے سبزی کی بہت ہی مزے کا بھنا تھا تو یہاں پہ میں نے باری آٹا گندرے کی آٹا یہاں پہ میں نے سٹرینڈ کر دیا ہوا ہے سٹرینڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کے اندر کلونجی ڈال دوں گی تھوڑی سی پھر بعد میں میں اس کے ساتھ ہلدی ڈال دوں گی میں نے آپ کو ایک لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی آٹے کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی اس آٹے کی کو استعمال کرنے سے پیٹ میں دلد پیٹ کے مسائل گٹ کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سٹرینڈ ہو جاتے ہیں یہاں پہ جوائن بھی ساتھ ڈال دی تھی اب یہاں پہ میں آٹا گوند لوں گی آٹے کو میں نے ضرور نرم رکھوں گی اور بچوں کے ٹوشن سے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے دراصل یہاں پہ میں نے جلدی جلدی آٹا گوند رہی ہے اور تازہ آٹے کی مجھے روٹیاں بنانی پڑنی ہے اور تازہ آٹے کی آپ سب کو پتا ہے کہ روٹیاں دونا اتنی خاصی اچھی نہیں بنتی تو بچے نا ذرا آج بس دیسی وہ جو پینیاں بنائی ہوئی تھی پنجیری کی وہ آپ کو ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے وہی پینیاں دو دو بچے کھا کر اور فروٹ کھا کر بچے ٹوشن چلے گئے ہیں اور ٹوشن سے بانے کا ٹائم ہے اور میں سوشلیوں کے جلدی جلدی میں کھانا ریڈی کرلوں تاکہ میرے بچے آتے ہی کھانا کھائیں اور تھوڑا سا کھلیں تو پھر یہاں پہ میں نے ساتھ ہی روٹیاں بچوں کے لئے بنا لوں گی تھوڑی سی روٹی میری جلگی تھی یہاں پہ تو باقی روٹیاں جو میں نے بچوں کے لئے بنائی وہ بچوں نے اچھا تھی کسے کھانا انجوئی کی اور بہت ہی مزے کا سالن تھا بنا ہوا تو بچے ماشاءاللہ سے بڑھ یہ دیکھیں حرم کے کام چاہ کر ادھر آو حرم یہ سن بلوک اس نے یہ دیکھیں ٹوکڑی میں اور اپنے موہ پہ کیا کری ہو یہ کیم لگا رہی ہو اوہ اللہ پٹائی ہوگی ماما سے دیکھنا تھے رہے یہ دیکھیں ضربہ کے بھی موہ پہ لگایا ہوئے اور یہ کنوسی ہے نا موہ بند کر کے بیٹھ اتنا نہیں کہ اس کی ماں کو بتا دے واز دے دیکھیں 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 دیکھیں